ہمیں ساری دنیا سے کہنا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی بڑی طاقت ہو ارے تم خدای طاقت پتے ساتھ لے لو تو شیوے مآلہ السلام داوتا علیہ السلام کی طرح کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر خدای طاقت تمہارے خلاف ہو گئی تو پھر اور کارون کے طرح تمہارے گربان ہو جاؤ گے خدای طاقت تسلیم کرو اگر اللہ نے بگر تمہارے پر آ گئی تو تو انہیں تھی طاقت میں نہیں بچا سکتی اور جب اللہ نے بگر آ جاتی ہے تو روحانی طاقت بھی نہیں بچا سکتی جیسے نوح علیہ السلام کی روحانی طاقت اللہ نے بگر آ جانے کے بعد اپنے دیجہ کو نہیں بچا سکی اور ابراہم علیہ السلام کی روحانی طاقت اللہ نے بگر آ جانے کے بعد بلکہ اللہ نے بکر آنے سے پہلے ان کو یاد دھیانی کرانا ہے ہماری پگر آنے سے پہلے یہ سمجھا دیں جب اس طریقے سے تم پورے آنم میں سمجھاؤ گے اور اللہ کی طاقت کے یقین آ جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ اگلی طاقت سے بڑی طاقت اللہ کی ہے تو پھر لوگ جن سے اللہ کی طاقت مطلب کرنے کا طریقہ دشیں گے پامیم دہتوں میں برٹھیں گے دنیا میں عشاء حمدردی کی فضاء ہوگی قومیں یہ قومیں عشاء حمدردی پر آ جائیں گے دنیا میں جنت کے مجاہ میں لگیں گے ہر آدمی خدا کی خلافت والے کام کرے گا سارے یہ ایمان والے اور آرمان والے زمینی کے اوپر اگلی خلافت کے کام کریں گے عشاء حمدردی یہ کام کریں گے جب یہ سارے بھلو بن جائیں گے اور اللہ کی حریفہ بازا کام کرنے لگیں گے تو لا محالہ ان کے نظام سے جلانے بڑا تو بڑا ہوگا وہ جو بڑا ہوگا وہ جاہے بڑا جوہی ہو اور وہ جاہے ناج جوہی ہو جب اس نے ایمان کی طاقت کو تسلیم کر لیا اور جب اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے خوش ہونے کا تسلیم کر لیا اور اس طریقے پر آ گیا وہ انہ والا بن لیا کیونے سارے انہ کی خلافانوں ہوں گے اور سارے اخلاق والے ہوں گے جن میں جو بڑا بنے گا وہیں سب سے زیادہ ایمان میں گزار ہوگا سب سے زیادہ ایمان کا پتہ ہوگا سب سے زیادہ خدا کی ذات کے وہ طاقت اکھنے والا ہوگا سب سے زیادہ سنیتوں کا پابند ہوگا یہ ہی جاں بڑا ہوگا اب وہ جاہے وہ بڑا گوڑا چودری بن جائے پیر اللہ چودری بن جائے اسے کا نام امیر مومین ہوگا اور اسے کا نام حریف حدر مسلمین ہوگا میرے محترم دوستو اس وقت میں اگر کسی نے خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا تو یہ کہتے گا کہ تیرے ایمان میں کوئی طاقت نہیں ہمارے اللہ جنر طاقت ہے کچھ وقت کے اندر جو کام ہوگا وہ ہوتا جیاد کی سبیل اللہ کا وہ آخری کر جا یہ خام اخرہ تنواری اکھانا اور مارنا اور مورنا یہ کوئی چیز نہیں ہیں اصل دعوت کے ذریعے ایمانی طاقت کنے عالم کے اندر پھیلانی ہے تو سنید آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بیترمت جنرام حضرات عمر مدر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے سب کو بھیج دیا اللہ نے راستہ میں بھیج دیا حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاس جنروں کا کیا ہوگا حضرت عمر نے کہا یہ مرتبین میں تن دیرسو آدین کو بھیج رہے ہو یہ عورتیں ہیں حضر صلی اللہ علیہ وسلم بچے رہ دیں کوئی مرد ان کی ضرورت کا نہیں رہا نہ ہوگا ہمنا ہو رہا ہے یہ کیا ہوگا تو اس پر حضر اکرم مدر شدیق نہیں حضر اکرم کے سینے کے برے جھبا کر یوں کہا حضرت عمر کے سینے میں ان عورتوں اور بچوں کا رونا تھا حضور کے وشان پر جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ عورتیں اس قدر چیخے بار کے روئی ہیں حضرت عمر کے سینے یہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر آکے چہرے انگر کو بیٹھ بیٹھ کر ہم تسلیلیتی تھیں میں جب دھاورے لگے ہیں اور قبر خودی ہے پر آقا تو جب اندر دارے جانے نگا تو ہم عورتوں میں چیخے نگل گئے اور جسرک تدفیر ہو رہی تھی حضرت عمر کے اعزام کا وقت ہوا حضرت بیال نے جو عزام دی ہے اور جب عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے ہیں تو مجید ایک اندر چیخوں پکائے مت گئے کہ ہاں آج اللہ کے حضرت قبر لے اور ہمیں جملہ سنگے ہیں حضرت فحتمار ربی اللہ تعالیٰ اتنی بے چینر بے قرار ہو گئے حضور کے بسال پر کیا ان کی زبان سے جملہ نکلے ہیں وہ جلوں کی حلا دینے والے حضرت فحتمہ حضرت فحتمہ حضور کے بسال پر کیا کہتی ہے سبت علیہ مسائل اللہ انہا سبت علیہ مسائل اللہ انہا سبت علیہ مسائل اللہ انہا دیروں بردور سیتے دری ہے کیا لیکن دل پر مسئلت آتی ہے تو رات دل بن جاتا حضرت فحتمہ یہ فرماتی ہے ماذا علاما شم تربت آمدیه ماذا علاما شم تربت آمدیه اللہ جشو محمد زمان خباری